بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر ہو کیا رہا ہے پاکستان میں اور اس کے اوپر تجزیہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے ناظرین پاکستان میں دو بڑی اہم جماعتیں آمنے سامنے ہیں اور پاناما لیکس نے جب یہ ہنگامہ کھڑا کیا تو اس کے بعد پھر سیاسی حل چل تو یہاں آنی آنی تھی کیونکہ وزیراعظم نواز شریف کے دو بچوں بلکہ تینوں بچوں کا نام ان پاناما لیکس کے اندر دیا گیا پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں آمنے سامنے ہیں اور یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ ہمیں لندن میں بھی کچھ صورتحال مختلف نظر نہیں آتی جماعیہ کے گھر کے باہر بھی جو ہے وہ احتجاج کیا گیا پی ایم ایل این کی جانب سے اور پی ٹی آئی کی جانب سے بھی پی ایم ایل این کے خلاف احتجاج کیا گیا اب یہ احتجاجی سیاست کہاں تک پہنچے گی اور کیا یہ پاکستان کی گلیوں کا رخ بھی کرے گی یا نہیں کرے گی اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعرف کرواتی چلوں پینلسٹ میں برگیری ریٹائیڈ فاروق حمید صاحب ہے سینئر اینلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جنرلسٹ دونوں سے بات کریں گے کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب نے جمائمہ صاحبہ کے گھر کے باہر جو پی ایم ایل این کا احتجاج ہوا اس کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنا ڈالا دوسری جانب پی ایم ایل این بھی کچھ خوش نظر نہیں آئی اور کہا کہ پی ٹی آئی کی تو عادت ہے اس طرح کی احتجاج کرنا تنویر صاحب یہ احتجاجی سیاست پاکستان کا رخ کرے گی یا نہیں کرے گی دیکھیں جی پاکستان کا رخ تو یہ کر چکی ہے کل لالک چوہ کے اندر پی ٹی آئی کے لوگوں نے مظاہرہ کیا اور اب پوری زور شور سے تیاریاں جاری ہیں کہ جاتی عمرہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا جائے اور وہاں سیٹن ڈیمانسٹریشن کی بات کی جاری ہے دیکھیں انہی کا بات یہ ہے کہ پاناما لیگز کے پوری دنیا میں یہ تھا کہ جو لوگ جن لوگوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا ان کے خلاف تحقیقات ہوتی ہیں لیکن پاکستان کے اندر عجیب کام ہو رہا ہے ایک جنگ جاری ہے اور یہ جنگ صرف دو لوگ لڑ رہے ہیں ایک عمران خان کی پارٹی ہے ایک نواز شریف کی پارٹی ہے یہ جنگ میڈیا کے محاذ پہ بھی جاری ہے یہ جنگ سڑکوں پہ بھی جاری ہے یہ جنگ ملک سے باہر بھی جاری ہے یہ جنگ سیسی محاذ پہ بھی جاری ہے جو کیجویلٹیز ہو رہی ہیں اس میں شوکت خانم کی کیجویلٹی ہو رہی ہے اس میں جو فلاحی ادارے تھے ان کے ہو رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کو سیکھنا چاہیے کہ کوئی بندہ اس پاکستان میں ہے جو یہ سوچ سکے کہ جناب پاکستان کے اصل مسائل ہوجل ہو گئے ہیں اور آپ پاناما لیگ سے دونوں گروپ اپنی اپنی مرضی کے مطابق فائدہ اٹھانے کوش کر رہے ہیں کیا ہماری سیاسی جماعتوں کو احتجاج کے لیے کوئی مساکے پروٹیسٹ نہیں سائن کرنا چاہیے کہ پاکستان کا انٹریسٹ کیا ہے پاکستان کا ایمج کیا ہے اب جو کچھ کل آپ نے بتایا برطانیہ کے اندر ہوا ہے برطانیہ کے اندر جو کل مناظر دیکھے گئے ڈنڈے برسانے کی کوشش کی گئی جو لینگویج استعمال کی گئی جس طریقے سے اب وہ فلیور جو ہے وہاں پہ پاکستان کا کیا ایمج پیش کرنے جا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پاناما لیگز کے حوالے سے سب سے خطرناک بات یہ سامنے آئی ہے یہ جو سرمت عثمانی صاحب ہیں ان کی میسیز کا نون لیگ کے ساتھ تعلق ظاہر ہونے کے بعد اب تو یہ بھی گیا لیکن وہ ایک تعلق تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نظر آ رہے ہیں لیکن اصل سیاست تو اب شروع ہوئی ہے نا فاروق صاحب کیونکہ صرف تنویر صاحب نے دو گروپ کی بات کی پی ٹی آئی پی ایم ایل تیسرا گروپ پی پی بھی تو ہے پی پی بھی تو اپنی سیاست سے چمکانے کی پیچھے چلا ہوا ہے لیکن اب دو سیم ٹائم بڑے احتیاط سے آگیا چل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میں آپ کے سوال کو جو سے پہلے میں کلیر سے کر دوں جو تنویر شہداد صاحب نے کہا میرے گھر کے ساتھ دیچے میں کل شام کو سیول سوسائٹی کا پروٹیسٹہ لالک چونک میں وہاں پہ میں نے کوئی کسی پارٹی کا جھنڈا نہیں دیکھا میں نے صرف وہاں پہ پاکستان کے جھنڈے دیکھے ایک ازاد کشمیر کا جھنڈا بھی میں نے وہاں پہ دیکھا اس کی وجہ یہ ہے یہ پی ٹائی کا ایشو نہیں ہے یہ کسی ایک پارٹی کا ایشو نہیں ہے یہ پاکستان کا it is a national issue یہ پنامہ لیگ فالہ لوگوں کا تو اتصاب ہونا ہے سر آپ مجھے ایک بات بتا دیئے فاروق صاحب آپ کو درست بات کرنی چاہیے اگر نون لیگ کے ساتھ ایمکی ایم پی ٹائی کے ساتھ نہیں ہے فضل الرحمن صاحب پی ٹائی کے ساتھ نہیں ہے جماعت سلامی سیٹن پروٹیشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے اگر اے این پی اور باقی ساری سے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم اتجاجی دھرنے کا حسانی بنیں گے کہاں پورا پاکستان پی ٹائی کے ساتھ نہیں ہے یہ جو سٹیٹس کو والی آپوزیشن پارٹیز ہیں میں مانتا ہوں اپنا جو پیپلز پارٹی ہے ان کا اپنا پاکش تیار ہو رہا ہے وہ اپنا پاکش نگوشیٹ کر رہے ہیں مکمکہ کہ آپ ہمارے یہ چار پانچ چیزیں مان جائیں تو ہم آپ کو پورا سپورٹ کریں گے مولانا فرمان ان کا آگے ہم آگے بات کریں گے کہ انہوں نے کیا پہلے اپنا پیکش جو ہے اپنا پونٹ آف سیش لے لیے می پونٹ اس دیس کہ یہ ایک ناشنل مومنٹ ہوگی اور یہ کل مومنٹ شروع ہو گئی ہے لالک چوک سے ایک تو یہ بات تو لہذا تنویس صاحب میں آئی ڈونٹ اگری و جو وہاں پہ اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی میں نے دیکھے لیکن وہاں پہ مجھے اور سنے میرا سوال یہ ہے فرم صاحب میرا لیکن سیاست چمکانے کے لیے تو نہیں نہیں ہے تو پھر پروپر فرنزک آڈٹ کرانے کے لیے کام ہونا چاہیے میری بات سننے اگر آپ لندن کی بات کریں تو لندن میں یہ جو ٹٹ فور ٹیٹ انہوں نے کیا کہ وہ گئے نوازشنی صاحب کے اپارٹمنٹ کے کہ باہر انہوں نے پروٹیس کیا پی ٹی آئی والوں نے اور پھر انہوں نے جمائنہ خان کے گھر کے باہر دیکھیں میں سمتا ہوں یہ سوال نہیں ہونا چاہیے لیکن میری نظر میں یہ ایک ہائپ کریئٹ ہو رہا ہے ایکچول سیفلہ ہونے جا رہا ہے اپلٹ ٹوٹی فور کو ہم اس کا انتظار کرنے چاہیے اپلٹ ٹوٹی فور کو پی ٹی آئی کیا اعلان کرتی ہے پی ٹی آئی کے پاس بھی کون سا ایک لاکی جواز رہا ہے ان کے تو اپنی پارٹی کے اندر دھڑے بندی چل رہی ہے میں صرف فاروق صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے جو مرضی فاروق صاحب کہتے رہے حقیقت یہ ہے کہ صرف یہ کچھ تین چار درجن پی ٹی آئی کے کارکن تھے خواتین مہنگی گاڑیوں پہ بیٹھی ہوئی تھی پی ٹی آئی کے نعرے لگا رہی تھی میں ہمیں اس پروٹیس میں میں ہمیں اس کے پاس سے گزرا میں وہاں پہ مجود رہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو جہاں پہ پی ٹی آئی پروٹیس کر رہی ہے کیا ایمکیم کو اجازت ہے لالک چوک پہ پروٹیس کرنے کی کیا پیپلز پارٹی کو اجازت ہے کرنے کی آپ کی سورٹی ویو کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتا ہوں وہ پی ٹی آئی کے پروٹیس نہیں تھا اگر پی ٹی آئی کے پروٹیس تھا تو پی ٹی آئی کے جھنڈے وہاں پہ کیوں نہیں تھے پورے پاکستان سے جدر جدر چلیے یا پی ٹی آئی کا تھا جس کا بھی پروٹیس تھا مجھے یہ بتا رہی ہے طبیر صاحب ایسے ہی شروع ہوتا معاملہ یہ اسی طرح ایک چوٹر پروٹیسٹ اگر سیبل سسائیٹی کا تھا یا تنویر صاحب کہہ رہے ہیں جس طرح پی ٹی آئی کا تھا دونوں میں سے کسی کا بھی تھا پروٹیسٹ ہو تو اس سے آگے ملنا کیا جی بلکل اور میں کہتا ہوں وہاں پہ پی ٹی آئی کی بات کریں مثال کے طور پر وہاں پہ جو نعرے لگائے گئے ہیں نوازشیر صاحب کے بارے میں مجھے اس لائی پروگرام میں بتاتا ہے کہ شرم آتی ہے جب وہ نعرے لگائے جارہے تھے میں سائٹ پہ کھڑا تھا مجھے ہی شرم آتی ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم کے بارے میں یہ ایک عام آدمی اس میں غریب لوگ بھی تھے لیکن یہ نعرے لگ کیوں رہے ہیں تنمیر صاحب مجھے یہ بتا دیجئے لگے گئے تھے کینسر رضبطال کے لیے وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے خرج ہوئے گا نہیں الٹی میڈ نقصان کینسر کے مریضوں کا ہوگا الٹی میڈ نقصان جو ہے وہ فلاحی اداروں کا ہوگا جس رستے پہ نوازشریف صاحب چل رہے ہیں جس رستے پہ عمران خان چل رہے ہیں یہ رستہ گھروں پہ احتجاج کرنے کا درست رستہ نہیں ہے اور میں آپ کو پتا دوں رضا رضا رضباندی صاحب میں جو کہا ہے کہ جی میں ایسی کمیٹی کا ہیڈ کروں گا اس کو اپروب کرنے کے لیے انہوں نے بڑی ٹھیک بات کی ہے رضا رضباندی صاحب کو معلوم ہے کہ جب معاملات آگے شروع ہوں گے تو پھر ان کی پارٹی کے جو ٹاپ لوگ ہیں جن کے نام آ چکے یا اور کے نام آئیں گے ان کے خلاف وہ رضا رضا رضباندی صاحب کیسے کاروائی کریں گے تو انہوں نے بڑی خوبصورتی اپنی آپ کو نکال لیا لیکن پیپلز پارٹی بھی بڑے دہان سے چل رہی ہے فاروق صاحب تھوڑا تھوڑا کرپشن کے خلاف بھی بول رہی ہے اور کچھ نہیں بھی بول رہی ہے جب ہپاکرسی ہوتی نا آپ کو کلیر پوزیشن لینی چاہیے یہی تو پیپلز پارٹی کی پرابلم ہے یہی تو لوگوں میں وہ اپنا بلکل انپکرن ہوگی ہے آپ جو مرضی کہتے رہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے یہ لولا لنگڑا نظام بچا لیا ہے یہ بچایا نہیں ہے وہ آپس نے مقوقع ہے یہ بچایا نہیں ہے پیپلز پارٹی پی ایم ایلن کے جو کرپشن کے انٹرسٹ ہیں وہ کنورج کرتے ہیں جب پراما لیگز کی بات بھی کی جائے کاش کے پبلک کے اور سیاستدانوں کے انٹرسٹ کنورج کرتے ہوا کرتے کاش کے دونوں کے انٹرسٹ ایک ہوتا ہے اور انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تاکہ عوام کو اور سیاستدانوں کو دونوں کو فائدہ ہو فائدے کی بات کریں تو خاجہ آصف صاحب الزام لگا رہے ہیں امران خان پر کہ انہوں نے بھی بڑے فنڈ سے فائدہ اٹھایا امران خان فنڈ کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی کہ سیلاب زدگان کے لیے جو فنڈ جمع کیا تھا جو کہ چار بلین روپے ہے اس کے اندر خرد ورد ہوئی ہے وہ فنڈ کدھر گیا کس طرح استعمال ہوا کس نے استعمال کیا کیا سیلاب زدگان کے لیے استعمال ہوا یا نہیں ہوا یہ تمام سوالات اٹھائیں اور کہتے ہیں اس کا بھی فورنزک آرڈٹ ہو جائے تو ٹھیک ہے فاروق صاحب اگر اس کا فورنزک آرڈٹ ہونے تو اس کا بھی ہو جائے کیا جاتا ہے میں تو کہتا ہوں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے ہم تو ویلکم کریں گے اگر سیلاب کے نام پہ اور لوگوں کو غریب متاثر کی مدد کے لیے اگر پی ٹی آئی نے پیسے کٹھے کر مجھے یاد پڑتا ہے مجھے وہ لہمہ یاد ہے کہ جب پہلا ایک عرب روپیہ مکمل کرنا تھا تو اس وقت جو لائف ٹرانس بیشن چل رہی تھی اور خاص کر یہ عمران خان کی ایک پرائیویٹ چینل ہے میڈی اگر اس کے ساتھ ان کے یہ کومن ونچر تھا تو اگر اس وقت تو ایک عرب کا حطہ بھئیے کہتے ہیں چار عرب ہو گئے چار عرب اس پہ بالکل میں تو کہتا ہوں پی ٹی آئی کو چاہیے بلکہ میرا خانہ وہ کہہ بھی رہے وہ کہہ رہے جناب آپ ہم سے شروع کریں آپ شاکست خان کے ایک آنٹس چیک کریں آپ عمران خان فاؤڈیشن چیک کریں ہم سے شروع کریں لیکن کریں تو صحیح نا لیکن پھر اس کے بعد اسی طرح آپ باقی لوگوں کو بھی چیک کریں جس طریقے سے تین آرڈٹ کمپنیوں سے باہر عمران خان صاحب ملے نواز شریف صاحب کو بھی چاہیے کہ تین چار آرڈٹ کمپنیوں سے ملاقات کر لیں ہمیں کام از کام نون لیگ کی میڈیا منیجمنٹ کی دات تو دینی چاہیے کہ یعنی نام نکلے ہیں نواز شریف صاحب کے بیٹوں کے پنامہ لیکس میں اور ڈیفنسیو کر دیا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کل ٹویٹ کا ایک پیغام دیا انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے خاجہ حاصل صاحب نے انہوں نے کہا جی میرا صرف اتنی سی ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے دوہزار دس کے سہلاب میں جو چار ارب روپیہ اکٹھا کیا تھا اس سے جو مکان بنائے تھے مجھے بتا دیں وہ کہاں ہے کیا یہ غلط بات کہہ رہے ہیں بھئی کتنے پیسے کٹھے کیے تھے کتنے مکان بنائے کتنے لگے کیا شفافیت ہی کیا وہ پیسہ آف شور کمپنیوں میں تو نہیں استعمال کیا گیا کیا اس کا آرڈرڈ کروایا گیا آرڈرڈ کی رپورٹس کہاں ہیں وہ پبلش کیوں نہیں کی گئی دیکھئے جس رستے پہ آپ چل رہے ہیں یہ تباہی کا رستہ ہے کل نعیم الحق صاحب کو ایک ٹی وی چینل نے اس ایشو کے اوپر آن لین لیا اور وہ بھی اس کا جواب نہیں دے سکا انہوں نے کہا جی میرا تو عمران خان فانڈیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ اس پیچ پہ کھیلنا چاہیں گے تو اس پیچ پہ اسی طرح کا جواب آپ کو آئے گا لاس میرے پاس خبر یہ ہے جن دور میں عمران خان بیمار تھے میں نے کسی سے پوچھا کہ جی وہ جو دو آزار دس میں فرنڈ کا پیسہ تھا وہ کدھر گیا انہوں نے کہا جی وہ بلکل بلکہ ایک بڑا میڈیا گروپ ہے وہ کہہ رہا ہمارا شیئر دو یہ جو باقی پیسہ چالیس کور بچ گیا یہ پچاس کور اس میں آدھا پیسہ ہمارا ہے یہاں تک بات کی گئی ہے جو میرے نالج میں آئی ہے تو میں سمتا ہوں بلکل اس کو آرڈٹ ہونے چاہیے وہ پی ٹی اے تو خود کہہ رہی وہ کہہ رہے جی کہ آرڈٹ کا طریقہ کیا ہو وہ کہہ رہے آرڈٹ کا طریقہ کیا ہو نواز شریف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جے ہو آپ کمیشن بنانے جا رہے ہیں پنامہ لیکس پہ اس کے ٹرمز آف ریفرنس میں یہ ڈال دیں کہ اس میں شوکت خانم کا بھی آرڈٹ ہوگا مران خان فونڈیشن کا بھی ہوگا تاکہ ان کی تو خواہش ہے کہ پورے پاکستان کا آرڈٹ ہو اور یہ دو ہزار اٹھارہ تک آرڈٹ ہی چلتا جائے اور اس میں کوئی رسپونسیبیلٹی فکس نہ ہو اور بات یہ ہے کہ یہ اتنی اصولی بات ہے اس کا انکار بھی نہیں کیا جاتا یہ میں آپ کو بتا دوں جسٹس عثمانی صاحب والا یہ جو بنانے جا رہے ہیں آج یا کل وہ تو فارغ ہو گئے جی جب ان کی نون لکھ سے مابس کی آگی جو لوگ جن پر الزام ہے یہ خود اکیوز ہے وہ بیکٹ کے ٹی او آر بنا رہے ہیں مطلب کتنی میں کہتا ہوں شرم والی بات ہے اصول ان یہ ٹی او آر نہیں تو پہر امران خان صاحب میز پر آج ہے نا ٹی او آز بنانے وہ بھی تو احتجاج کی سیاست کیے جاتے ہیں وہ بھی تو میرس پر نہیں آتے ہیں وہ ایف آئی اے کا نام لیتے ہیں بعد میں وہ شیڈل صاحب کا نام دیتے ہیں دیکھیں جی پہلی چیز یہ ہے کہ جو کمیشن کا جو کونسٹیوشن ہے جو اس کی کونسٹیوشن ہے اس کے ہیڈ کون ہوگے پہلے تو فیصل وہ ہونے چیز ٹی او آر تو بات کی بات ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کریسل پڑھے گا اور یہ یہ جو ویک اب شروع ہو گیا ہے اس میں میں ایکسپیکٹ کروں کہ پاکستان میں اور شہروں میں بھی یہ سیبل سوسائٹی کی جناسی رومٹی چلے گی سیبل سوسائٹی کا آپ کے مطابق تنویر صاحب کے مطابق پی ٹی آئی کا احتجاج بڑھتا چلا جائے گا لیکن بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ کھٹائی میں مسئلہ جاتے ہوئے نظر آرہے کمیشن کا اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو پھر کون کرے گا فورنزک آرڈٹ کون تمام چیزیں آرڈر کرے گا جبکہ کمیشن بنتا ہوا ہمیں نظر نی آرہ پی ایم ایل این کہتی ہے کہ جی ریٹائر جلج بنائے گا پیپلز پارٹی کہتی ہے رزا ربانی صاحب بنائیں گے رزا ربانی صاحب نے منہ کر دیا خیر پی ٹی آئی کہتی ہے چیف جلسٹ پاکستان بنائے گا پتہ نہیں کب کمیشن بنے گا کب تمام تحقیقات ہوں گی لیکن آفشورز کمپنی کی بات کریں تو ترانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک اور انکشاف کر ڈالا اور کہا کہ سرکاری اداروں کے بھی جو ہیں وہ آفشور کمپنی ہے پی آئی اے کی بات کی آفشور کمپنی ہے اس کی اور اس کے ایک ہوتیل کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آفشور ہے دیفینٹلی یہ تمام چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو ایک سرکاری ادارے کے منافعے کے لیے آفشور کمپنی تو اچھی ہے لیکن کیا اس کا منافع سرکاری ادارے کو ملتا ہے یا نہیں ملتا تو پی آئی اے کے بارے میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا منافع یہ عادل گلانی صاحب کا کہنا ہے کہ اس کا منافع پی آئی اے کو نہیں آتا تنمیر صاحب آفشور کمپنی بنانے کا فائدہ جب سرکاری ادارے کو منافع نہیں آرہا اصل میں تو آفشور کمپنی منافع کے لیے بنائی جاتی ہے جو انہوں نے باتیں کہیں ہیں وہ باتیں تو ٹھیک کہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ایلیکٹرک جو ہے یہ آفشور کمپنیوں کے سرمایے سے بنی ہے پی ای ای اے نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسا قانون ہے کہ جس میں آفشور کمپنیوں میں انویسٹمنٹ پہ پابندی ہو کیا کوئی ایسا قانون ہے جسے باہر سے پیسہ واپس منگوائے جائے یہاں تک تو وہ ٹھیک ہے اگلے سانس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں جناب راہیل شریف صاحب ان کو ریٹائرمنٹ کا فیصہ واپس رہنا چاہیے اور ان کو پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنے کی کوششن کرنے چاہیے یہ ایک سنٹینس جو ہے اس نے مجھے شک و شبہ مبتلا کیا ہے کہ یہ بیان انہوں نے کیوں دیا ہے کس وجہ سے دیا ہے کیا یہ جنڈا ہے کیا چیز ہے میرے کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں دیکھئے یہ عادل گلانی صاحب ایک متنازع شکسیت کے مالک ہیں جو کبھی نواز شریف کی حمایت میں بعض کاتھ ایکسٹریم حد پر چلے جاتے ہیں کبھی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ان کے بیانات تہتے ہیں یہ خود ہی مجھے کنفیوز دکھائی دیتے ہیں بات یہ ہے بجائے اس کے کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کا بندہ عدالتی تحقیقات کا شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرے اگر وہ فوج کو کہتا ہے کہ یہ کرپشن سے پاک کرنے کے لیے کردار دا کرے مجھے یہ بتائیے کہ کیا یورپ کے اندر کرپشن سے پاک کرنے کے لیے سوسائٹی کو اسٹیبلشمنٹ سے مدد لی جاتی ہے امریکہ کے اندر ایسا کیا جاتا ہے دیکھیں برطانیہ کے اندر جو سسٹم ٹھیک ہے دنیا بھر کے ترکیاتی ملکوں میں جو سیویلائزد قومیں ہیں کیا انہوں نے کرپشن سے پاک کرنے کے لیے وہی موڈل اپنایا ہے جو عادل گلانی صاحب یہ جو عادل گلانی صاحب نے کہا یہ کوئی آور اف دو باکس چیز ہے پہلی بات ہے کہ عادل گلانی صاحب واقعی کانٹروورشل آدمی ہے اتنویر صاحب بھول گئے آج سے چار پانچ مہینے پہلے تو وہ جناب پرائیمشن آفیس میں بیٹھے ہوٹے ہیں وہ وہاں کوئی ایڈوائزر بڑھ گئے تھے ہیں انٹی کرپشن یا ایڈوائزر آن کرپشن اور وہاں سے پرگز پروجیز وہ تمام چیزیں تو لہٰذا میں ان کی باتوں کو زیادہ کریڈیبیلٹی نہیں دے پی آئی اے کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے لیکن چلے کم از کم انہوں نے یہ بتا دیا کہ سرکاری دارے پی آئی انویسمنٹ کمپنی ہو گئی ہے یہ کے الیکٹرک والے ان کی آف شور کمپنیز ہیں اور ان سے معاملات ساری چل رہے تو غزاری بات ہے وہ ہوگا وہ پروب ہونا چاہیے لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے دیکھیں یہ یس آر بی چیز نے اس قسم کی بات کی ہے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ کرپشن کرپشن کے خلاف بھی انہوں نے بہت بات کی ہے ٹھیک ہے نا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتا ان کا ٹائم رہ گیا ہے کہ کیا اس کا امپیکٹ آ رہا ہے ابھی تک تو مجھے اس کا کوئی امپیکٹ نظر نہیں آ رہا نیب جو ہے وہ سندھ کے بعد آکے رکھ گئی ہے وہ پنجاب میں داخل ان کا آگئی بیریر آ گیا ہے وہ ان کے پنجاب پنجاب نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا جو انفلنس ہے یا امپیکٹ ہے یا ان کی تکریروں کا وہ چیزیں ٹرانسلیٹ نہیں کر رہا لیکن امپورٹن چیز بھائی نیب کا ادارہ اگر آج جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ باہر کے لوگ کیا کر رہے ہیں یہ موڈل نہیں کمیشن والا موڈل بھی ٹھیک نہیں ہے آپ کے پاس جو ایک نیب کا ادارہ ہے جس میں فینانشل کرائنز انویسٹیگیشن کے ایکسپورٹس بیٹھے ہیں جن کا کام ہے اگر آپ ان کے ایڈیپنڈنس دیں میں کہتا ہوں دو تی مینے میں وہ ان سب چیز کو پکڑ لیں گے منی ٹریل بھی نکل آئے گی ان کے پاس دیکھیں سننے ہیں ان کے پاس بانکنگ ایکسپورٹس بھی ہیں ان کے پاس انکر ٹیکس ایکسپورٹ بھی ہیں ان کے پاس ریونیو ایکسپورٹ بھی ہیں سب کچھ سامنے ہیں صرف ان کو کرنے لیے جائے یہ کمیشن سے صرف یہ معاملات کو دریکھ کریں گے ان کے پاس سامنے ہیں لیکن تنویر صاحب ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہے وہ تو پارلر والوں کو حراس کرنے میں لگے ہوئے کراچی کے اندر جو واقع ہوئے تو وہ کرپشن کے علاقے ہوئے آئیسونیٹن واقع ہے آپ پاکستان کی لا انفورسنگ اجنسیز پہ ادم اعتماد کا اظہار نہیں کر سکتے اگر آپ نے فاروق غمیت صاحب والا موڈل اڈاپٹ کرنا ہے تو پولیس بند کر دیں نیب بند کر دیں ایف آئیے ختم کر دیں انٹی کرپشن ختم کر دیں سی ایم کی جو معاینا ٹیم ہے اس کو بند کر دیں پابلک اکانٹس کمیٹیاں بند کر دیں عدالتوں کی کیا فادیت باقی رہے اگر آپ نے درجلوں ادارے کرپشن کے خاتمے کے لیے قانون اور آئین کے دائرے کے اندر بنائے ہوئے ہیں تو پھر آپ کیوں کسی کی طرف دیکھتے ہیں درجلوں ادارے پروٹیسائز ہو گئے ان کو کام نہیں کرنے دیا جارہا وہ انڈیپنڈن نہیں رہے وہ باعث ہو گئے تو پورا پاکستانی باعث ہو گیا پورا پاکستان پروٹیسائز ہو گیا جہاں جہاں پروٹیسائز ہے یہ درست طریقہ نہیں ہے پاکستان کی اصلاح جو ہے یہ اس طرح اصلاح نہیں ہونی جس طرح سے ایک ہمساہیہ ملک کے اندر ایک انقلاب آنے کے بعد جو جسنی سختی کے ساتھ ہوئی تھی یہ آستہ آستہ سوسائٹی ریفارم ہوگی اور اس کے لیے آپ کو ویرنیس بھی کرنے پڑے گی لوگوں کی تربیت بھی کرنی پڑے گی آپ کو ادارے ٹھیک کرنے پڑے گی لیکن پکڑ نہ نہیں دیکھیں پڑے گی لوگوں کو پکڑ کے آپ نے دیکھ لیا آپ نے ڈکٹر آسم سے کیا نکالا آپ نے آیان سے کیا نکالا آپ نے دوسروں سے کیا نکالا کیا پکڑے گی اگر آپ کو آئین پکڑنے کا کہہ رہا ہے تو آپ پکڑ لیں جب آپ پولٹیکل کانپرمائزز کریں گے تو لوگ نہیں پکڑے جائیں گے اسی طرح معاملہ چلتا جائے گا اور میرا خالت تنویر صاحب کی لوجیک میں ہمیں کم 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 سو سال انتظار کرنا پڑے گا چلی کرپشن کے خاتمے کا تو پوری عوام انتظار کر رہی ہے اور انتظار کرتے کرتے شاید ہم بڑے ہو جائے لیکن کرپشن ختم ہو نہ ہو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا کب اور کیسے یہ کرپشن ختم کی جائے گی کون آئے گا کیا سیول ادارے کریں گے یا اسٹیبلشمنٹ کرے گی جیسے تیسے بھی ہو عوام کو تو کرپشن فری پاکستان چاہیے لیکن ناظرین پکڑے جانے کی بات ہو رہی تھی کوتا ہی پہ پاکستان بھی پکڑا گیا اوائی سی کے ہوئی اجلاس اور اجلاس کے اندر کوم سٹیک ناظرین جو کہ کمیٹی آن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے بڑا ہی سخت فیصلہ کر دیا گیا پاکستان کے خلاف سات مہینوں میں پاکستان نے اس کا اجلاس دو دفعہ ملتوی کیا اور اب کازکستان کے جو کپٹل آستانہ کے اندر یہ اس کا اجلاس ہوگا کیا کوتا ہی کیا چیز تھی کیا مسئلہ تھا پاروک صاحب ایسا کیوں ہوا کہ ہمارے ہاتھ سے ایک چیز آئی ہوئی کوم سٹیک نکل گئی کوتا ہی تو آپ نے بہت ہلکا لفظ استعمال کیا پاکستان کے لیے بہت بڑا ڈپلومیٹک سٹیک ہوا ہے جس میں گورنٹ و پاکستان ذمہ دار ہے جس کی اور پورن آفیس بھی ذمہ دار ہے دیکھیں یہ کوم سٹیک یہ سائنس ایڈ ٹیکنالوجی کا جو چیئر ہے کمیٹی اوائی سی کی یہ پاکستان کو دی گئی تھی نائنٹین ایٹی ون سے کہ جناب پاکستان کی ریکنیشن ہے سائنس ایڈ ٹیکنالوجی میں پاکستان کی جو کانٹریبویشن ہے جو آیو خان صاحب کی کماری جی پاکستان کے ایدر نیوکلر پار یہ تمام اسلامی دنیا میں ہمیں اس کی ریکنیش کیا پچھلے ایک سال میں دو مرتبہ سائنس ایڈ ٹیکنالوجی کی کارفیس اسلام آباد میں ہونی تھی اب میں آپ کو ناظرین کو بتا رہا ہوں پریزرنٹ آف پاکستان جو اس کمیٹی کے چیئر ہے اس کا سیکریٹری اسلام آباد میں کامس ٹیک میں بات کر رہا ہوں پریزرنٹ آف پاکستان نے خود انویٹیشن سائن کیے اپریل میں پچھلے سال اور پچھلے سال نومبر میں دونوں مرتبہ لاس منٹ کے اوپر پرائیم سیڈ آفیس نے کہا جی ہم یہ کارفیس نہیں کراتے ہیں بھائی کیوں نہیں کراتے ہیں سیکریٹری ریزن اسٹانبول نے جو ابھی کارفیس کرائی ہے اوائی سی کی وہاں پر ہر دوسر دیت بوم بلاسٹ ہونے انہیں نے تو اوائی سی سمیٹ کینسل نہیں کیا سیئی وجہ یہ ہے اب ان کا فیصلہ کیا آیا ہے اور کتنی افسوس کی بات ہے پتہ نہیں سرطا جیزی صاحب وہاں پر موجود تھے اگر تھے ان کی اپسنٹ پریزرنٹ پاکستان وہاں موجود تھے اسٹانبول میں انہیں نے کہا جی آپ نے کانفرنس دو تفہنی کرائی ہے آپ اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھارے ہم یہ کانفرنس افستانہ کازکستان میں ہی شفٹ کریں گے اور انہیں ساتھ جی کہا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ کانفرنسٹ کی جو ادارہ ہے وہ اسلام آباد ہم اس کو بھی پاکستان سے بھائی لکھ جائیں گے سلاپ آن دا فیس آن دا فیس آن دا گورنٹ آن پاکستان کہ دیکھیں اوائی سی جیسے دارے جس کو ہم کہتے ہیں نالائق ٹوتلس بولا کرتے ہیں اکثر اوقات جی اب دیکھیں اس کا نقصان کیا ہو گیا پچھلے سال نومبر میں جو پریزرنٹ پاکستان انمیٹیشن بھیجی خود سائن کر کے آپ کو پتا ہے کہ بارہ سے زیادہ ہیڈز آف سٹیٹ میں کنفرم کر دی اوائی سی میں فرانس امریکہ اور روس کے ٹاپ سائنٹس نے کہا ہم بھی آئیں گے اسلام آباد ڈیکلیریشن پیار کیا گیا تنویر صاحب بڑی سکی ہو گئی پاکستان کی یہ پریزرنٹ پاکستان کی چیز سائن کی ہوئی وہ واپس لی جائے تو ویسے پریزرنٹ پاکستان کے جو حیثیت ہے اس کے اوپر سوال یا نشان شروع ہو جاتی اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں امریکہ کی طرف سے ایک یہ وارننگ آئی ہے اس نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ اسلامباد میں میریٹ ہوتل کے آس پاس جو ہے آپ موو نہ کریں وہاں پہ کوئی اطلاع ہے کہ کوئی دیشگردی ہو سکتی ہے اس وقت ویسٹرنڈیز کی ٹیم نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے پوری دنیا کی کرکٹیم میں اب پاکستان نہیں آتی کلائے ڈاڈر کی صورتحال ذرا ہے ہم نے اپنے پارک دیکھے ہیں شام چھ بجے کے بعد ہم بند کر دیتے ہیں ہمیں دیشگردی کا خطرہ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹو گینگ کے اوپر پاکستان کی ریاست نے اسٹیٹ نے جس طرح کے طرز عمل کا مظاہرہ کیا اور وہاں پہ پاکستان کی فوج کو بلانا پڑا ہے وہاں ایسے ملک میں آپ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر آئیں اور آکے یہ جو ہے وہاں پہ کانفرنس کریں دیکھئے اس کو اس کے حالات کے صحیح تناظر ملے پاکستان کے اندر دیشگردی کے خلاف ایک جنگ جاری ہے اس کے کچھ کنسیکوینسز ہیں دوسرا یہ ہے فارن آفیس بلکل کیپیبل ہے اور اسی کے ویسے آپ سونا مل رہے ہیں صرف یہ ہے اس کو کام کرنے دیا جائے اس کے مداخلت نہ کی جائے اگر اس کے احطارات دوسرے لوگ مجھے بریک کی طرف جانا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے بیسٹ انڈیز کی ٹیم نے خود منا کیا ہے جو جتنے بھی میریٹ کے اندر تنویر صاحب کی بات بجا ہے کہ سیکیورٹی ایشیوز ہیں لیکن اتا سیم ٹائم ان لوگوں نے خود منا کیا ہے جب سربراہان خود آنے کو تیار ہیں تو کیا ہم لوگوں کو اس کو ڈیلے کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا ابھی ہمیں جانے بریک کی طرف بات کریں گے پاناما لیکس پر کس نے ساتھ دیا اور کس کو صلاح ملا آفٹر بریک بریک پر چاہنے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا پاناما لیکس پر کس نے ساتھ دیا تو نام تو آتا ہے مولانا فضل رحمان صاحب کا ذہن میں ناظرین انہوں نے خوب حمایت کی حکومت کی خوب حمایت کی اور حمایت کی بات کیا ہوا کہ ان کے بھائی کو بیسٹ جویں گریڈ کا پوسٹ مل گئی اب ان کو افوان ریفیوجیز کے جو ہے اس کا کمیشنر تائی ان کے آگیا اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پہلے تو وہ ایک خوشاب کے ڈی سی او تھے لیکن اب ان کو ترقی مل گئی ہے کہیں یہ پاناما لیکس کے اندر ساتھ دینے کا سلہ تو نہیں کہیں یہ نوازہ تو نہیں یا فاروق صاحب دیکھیں آپ کو مولانا فضل رحمان صاحب کو کرڈٹ دینا چاہیے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے جب بھی ان کو کوئی ملک میں کریسز ہوتا تھا پولٹیکل کریسز اور حکومت کو ان کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ اپنا کہتے ہیں انگریزی میں ان کو پتہ ہوتا ہے ان کا یہ اوبجیکٹیو ہے کہ میں نے کیا لینا ہے ایک بقت ہوا اور انہوں نے مولانا شرانی صاحب کو جو جی ایو آئی کے چیئرمن کانسل او اسلامی ایڈالوجی وہ بنوا دیا پھر جناب کشمیر کمیٹی کے وہ خود چیئرمن ہے پرکسن پلویجیز یہ تمام چیزیں اب ان کے چھوٹے بھائی جو انہیں ایتا اور کہا یہ جا رہا ہے میں نے چیک پی کیا کہ جی بڑے عرصے سے وہ پرائیمریسٹر پہ دباؤں ڈال رہے تھے کہ جناب میرے یہ جو بھائی ہیں ان کو اچھی کو پوسٹ دی جائے گریڈ ایٹین کی آسٹر ہے اب ٹوئنٹی کے لیکن دیکھیں نا پرائیمریسٹر اور یہ لوگ بھی بڑے سمارٹ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں ہم جب ضرورت ہمیں پڑے گی تب ہم ان کو یہ فائدہ پہنچائیں گے تو یہ ہوتا ہے کلاسیکل پولٹیکل مکم کا گیون ٹیک کہ جناب آپ یہ ہمیں دیں ہم یہاں کچھ جواب میں دیں اچھا ویسے پاروک صاحب نے کہا کہ محمد سرحنا چاہیے مولانا فضل رحمان کو کاش میں کشمی رشو پہ مولانا فضل رحمان کو سرح سکتے ہیں بات یہ ہے ان کو تو پتہ نہیں پاکستان مسلم لیگ سے کوئی خدا واسطے کا بہر ہے یہ ایسی پیچھے پڑے رہتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ پاناما لیگز کی وجہ سے اس بندے کو اٹھارویں گریڈ سے آوٹ آف ٹرن بیس میں گریڈ میں ترقی دی گئی ہے اور کمیشنر لگایا گیا کمیشنر لگایا گیا ہے اچھی پوسٹنگ جو کہ فضل رحمان کا بھائی ہے بات یہ ہے کشمیر کمیٹی پاناما لیگ کی وجہ سے چیرمن نہیں دی گئی اسلامی نظریاتی کانسل پاناما لیگ کی وجہ سے دی گئی بزارتیں بھئی نون لیگ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے غلام احمد بلور جیسے کسی بندے کو یا کوئی ایسے کو ریلوے کی منسٹری نہیں دے دی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دے کے اگر گزارا ہوتا ہے زیادہ زیادہ کیا ہو جگہ یہی ہے نا کہ سیول سرکت کے لوگوں میں بادلی پھیلے گی زیادہ زیادہ یہی ہے کہ یہ جو پوسٹنگ کی پالیسی نہیں ہے اس سے کوئی سیاسی مراحت ہو جائیں گے دیکھو ان کو گولی ماریں جو مرضی ہوتا رہے بات یہ اگر یہاں پہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر کی کوئی ٹرانسپیرنٹ پالیسی بن جاتی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں معاشرے کے اوپر جو ہوں گے اس سے سیاسی جماعتوں کو نقصان ہوگا بڑے مصبت ہوں گے لیکن آپ یہ بتائیے کہ نون لیگ سے پہلے جتنی جمہوری اور غیر جمہوری حکومتیں تھی کیا کسی نہیں اس بات کا خیال رکھا تھا پاکستان میں ایسے مجھے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ کچھ لوگ انتہان دے کے آئے جنہوں نے جوڈیشری میں جانا تھا کچھ سفارش کے ذریعے آئے کچھ لوگ آج داروں میں انتہان لے رہے ہیں دیکھیں پہلے میں کلیرس اکرون تنویر صاحب مولانا شہرانی صاحب پر لگانا ہے چیئرمن کانسل اسلامک آڈیالوجی یا ان کا ایک کشمیر کمیٹی اس کا کوئی پنامہ کی تعلق نہیں ہے وہ تو ماضی کے باقیات ہمیشہ نواز نہیں رہی ہیں حکومتیں اب بھی نواز رہی ہیں لیکن یہ ہے یہ کیا شو کرتا ہے کہ یہ جو کمپرمائزز ہوتے ہیں پولٹیکل گراؤنز کی وجہ سے اور یہ جو ان پوسٹ کا جو بندر بانٹ ہے سرکاری اداروں کا پوسٹ کا نہیں نہیں میں انہی کا ایک بات سنیئے یہ جو افغانستان کا مسئلہ ہے یہ سینسٹیو ہے افغان مہاجرین کا معاملہ سینسٹیو ہے یہ سیکیورٹی سے تعلق رکھتا ہے اگر فضل رحمان صاحب کے بھائی کو کلینس ملی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ فاروک بی صاحب کو کوئی اگلان ہو کچھ کیا یا نہیں کیا کشمیر کے ایشو میں جناب وہ بہت کچھ یہ چیزیں نہیں ہیں وہاں پہ تو آپ کو کام کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے فورن ٹرپ آپ منا سکتے ہیں اس میں لیکن یہاں پہ چیف کمیشنر افغان ریفیوجی کے پی کے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ آپ اپنا جو ریلیجس انفلنس ہے آپ اپنا پولٹیکل انفلنس ہے وہ تمام جو کروڑوں کے جو یونیٹی نیشن ہائی کمیشن فر ریفیوجیز کہ وہ جو پیسے آتے ہیں جناب یہ تو بڑی لیوکریٹیو پوسٹ ہے تب ہی تو لوگ یہاں پہ جانے چاہتے ہیں تب ہی تو وہ اس پوسٹ کے پیچھے ہیں کہ اس میں بڑے بہت کچھ ہیڈن فوائد ہیں ایسی پوسٹ میں یاد رکھیں اچھا تنویر صاحب اگر اسی طریقے سے بندربانٹ ہونے لگی پوسٹ کی اس طریقے سے ایسے لوگوں کو لانے لگا جو کہ پولٹیکلی انفلوینس کرتے ہیں تو پھر تو ہمارے یہاں ہم یہ درست دے رہے ہیں جو سیول سرونٹ ہے کہ بھائی سیاسی جماعتوں کی چاپ لوسی کرو ان کے نجاز کام کرو آپ کو پوسٹنگ ملے گی کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کو پکڑو تاکہ آپ کو صحیح پوسٹنگ ملے ورنہ پاکستان کا جو اپنا نظام ہے وہ مسئیبت یہ ہے کہ کوئی بیوروکریٹ بھی سٹینڈ نہیں لیتا کوئی چیف سیکٹری کوئی سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی میں ریاست کا ملازم ہوں میں سیاسی جماعت کا ملازم نہیں ہوں وقار مسود صاحب جا کر رواز شریف صاحب کے لیے پانامہ کے اندر درخواست کر رہے ہیں کہ اور لیکس نہ سامنے ہیں تو یہ تو حال ہے ہماری بیوروکریٹ اب آپ سن لیں میں لائی پروگرام میں پہلے بتانا بھول گیا مجھے فور آیا واشنگٹن سے کچھ میں نے جانے والے تھے جو وہاں بیٹھے انہوں نے کہا جی وقار مسود صاحب یہ جو بھی ان کا نام ہے انہوں نے جو وہاں پہ تقریر کی اتنی اتنی تھرڈ ریٹ تقریر تھی کہ لوگ ہس رہے تھے لوگ مزا کر رہے تھے اور یہ پاکستان کے کیا رپریزنٹیٹیو آئے ہیں اور آکے یہ ورلڈ بینک میں یہ تقریر کر رہے ہیں آئی ایم ایف جو ملک آتے ہوئے ہیں چلی یہ تمام چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں بڑے بڑے مسئلے ہیں لیکن نظرین ایک بڑا مسئلہ چھوٹو گینگ بھی یہ ہے کہنے کو چھوٹو لیکن مسئلہ بڑا کیا ہوا تھا اس نے پیدا اور دوہزار دس سے اب تک اس کے خلاف تقریباً چار آپریشنز میجر آپریشنز ہو چکے لیکن اس کے بعد پھر مزاکرات کی میز پر آ کر ان کو جانے دیا گیا سیف پیسج دے دیا گیا کئی دفعہ تو پاکستان کا جھنڈا ان کے علاقے میں لگا دیا گیا اور بولا گیا کہ مسئلہ حل ہو گیا لیکن یہ مسئلہ ریکرنٹ تھا دوبارہ اٹھا اور اس کے بعد اب آپریشن جاری ہے اور تقریباً اینڈ کی طرف آگیا ہے فوج سربراہی کری اس آپریشن کا اور ڈرونز سے اور ہیلیکاپٹروں سے جائزہ بھی لیا جا رہا ہے ان کی تمام سرگرمیوں کا ان کو محلت بھی دی گئی اب دیکھنا یہ ہے تنمیس صاحب کہ یہ محلت کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو چھوٹو گینگ ہے اس کے افراد کی فیملیز کو اٹھا لیا گیا ہے ایک عارضی پل بھی بنا دیا گیا ہے ان جزیروں تک پہنچنے کا سہولتکار گرفتار ہو گئے ہیں سپلائی لائن توڑ دی گئی ہے اور ڈرون کیمروں کے ذریعے ان کی لوکیشن کا جو نقشے ہیں وہ بھی بنا لیے گئے ہیں اب یہ چھٹا آپریشن ہے اس کی تیاریاں مکمل ہیں تین پلین بنائے گئے ہیں یہ جو مغوی پولیس اہلکار ہیں ان کی رہائی کے لیے پہلی ترجیح یہ ہے کہ جو پولیس اہلکار ان کے قبضے میں ہیں ان کو بحفاظت ان کی رہائی یقینی بنائی جا سکے اتنے حالات خراب ہیں کہ پنجاب کے وزیراعالہ نے اناؤنس کر کے تیاری کر کے انتظامات کر کے وہ لاہور سے فلائی کرنے لگے تھے راجنپور کے لیے تو ان کو بتایا گیا ڈسٹرک ایڈمنسٹیشن کی درج سے کہ حالات خراب ہیں لوگ آپ کے خلاف ناری لگا رہے ہیں لوگ آپ کے خلاف پروٹس کر رہے ہیں آپ یہاں آنے کا رزق نہ لے کیونکہ وہاں پہ حالات جو پولیس کے خلاف انتظامیہ کے خلاف پنجاب حکومت کے غویہ کے خلاف یعنی چھوٹو گینگ نے تنمیل صاحب اتنی زیادہ لوگوں کے دل میں بھی سرائیت کی ہوئی تھی اب چودری پرویزلائی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت ناکام ہوئی ہے پولیس راجنپور میں ناکام نہیں ہوئی اور چودری یہ جو پنجاب حکومت کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ چھوٹو گینگ یہ چھوٹے چودری کے دور میں یہ پروان چڑھا تھا اب بھی ہم نے کوئی سبق نہیں سکھا ہماری پلیٹیکل فورسز وہ بلیم گیم کے اندر ہیں جبکہ پاکستان کے اندر جب یہ رانہ سناولہ کہتے تھے کہ یہاں نو گو ایریاز نہیں ہیں میں ذمہ داری کے ساتھ لائی پروگرام میں بتا رہا ہوں اب بھی پاکستان میں نو گو ایریاز ہیں پنجاب کے اندر نو گو اوٹو تو سیکیورٹی گارڈ رہا ہے آتف مزاری ایم پی اے جو ہے وہاں کے بہت سارے اور سیاستدانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے پولیس کا اپنا انفارمر دو ہزار ساتھ تک رہا ہے تو پھر کیا کریے گا اس کے بارے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدان بھی انوالڈ ہیں اس میں پولیس والے بھی انوالڈ ہیں یہ تمام لوگ دیکھیں اس درخ کو انہوں نے پانی پودے کو پانی دے 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 کہ اب وہ درخ بن گئے اب ان کے درخ کو کاٹنا پرابلم ہو رہا ہے یہ دانا سنانا صاحب کو چاہیے آکے تھوڑا معافی مانگیں یا میں کیا کہوں کہ جناب انہوں نے جو لوگوں کو مسلیڈ کیا ہے کہ پنجاب میں کوئی نو گو ایریہ نہیں ہے ان کو آکے بات کو اب تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں مسلیڈ کرتے ہیں عوام کو ایک دیارہ ان کے لیے نہیں ہوگا عوام کے لیے تو نو گو ایریہز ہیں نہیں عوام کے لیے تو بالکل نو گو ایریہ ان کے پولیس والے جب گئے انہوں نے بھونکے رکھتی ہے پہلے پندرہ بیس پولیس من کو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو انہوں نے ایل پلانڈ ایل ایگزیکیوٹیڈ آپریشن کیا اس میں جو ہوسٹیجز بن گئے مسئلہ وہاں کھڑا ہو گیا اگر یہ پولیس ہوسٹیجز نہ ہوتے جو پیس پچیس کے قریب ہیں جس میں ایک دو دو تین سینر اس پر ڈی ایس پی ایس ایچ ایس ایس لوگ ہیں تو ابھی تک فوج نے ان کو بھونکے رکھتی ہوتا ہیلیکوپٹر گنڈ شپ ان کو سٹریف کرنا تھا ان کے بنکر دیسٹرائی کرنا تھے اور مار دینا تھا سب کو لیکن اب وہاں پہ لوگ ہیں تو یہ ایک بسلہ بن گیا ہے کہ بھائی انہوں نے ان کو ہیومن شیلڈ کے طور پر کھا ہوا ہے اب میرا خواہل یہ ہے کہ ایئر آپریشن تو نہیں ہو سکے گا سرویلس ہوتی رہے گی لیکن اب ایک گراؤنڈ آپریشن ان کو ایم شور کرنا پڑے گا کہ کیسے فیزیکلی جا کے ان کو اٹیک کر کے ان کو پھر وہاں پہ اور وہ کمانڈرز کو کرنا پڑے گا وہ آرمی کی کمانڈرز کو کرنا پڑے گا اس میں ہو سکتا ہے کہ جو ہوسیجز ہیں ان میں کچھ لوگوں کی ہلاکت بھی ہو جائیں we should be prepared for that also لیکن یہ سارا گھڑ بڑ جو کی ہے رانہ سناللہ صاحب نے خادماللہ صاحب کے نوبت یہاں تا کئی ہے اچھا تنویر صاحب بڑا ایموشنلی بلیک میل بھی کر رہا ہے چھوٹو گینگ کہتے ہیں کہ ہم تو سیدھے سادھے کسان تھے ہم لوگوں کو ڈکیت اور جرائم پیش آفراد بنانے میں پولیس کا ہاتھ ہے پھر یہ کالز کروا رہے ہیں مغویوں کے خاندانوں کو کہ ہم نے بازیاب کروایا بات یہ ہے کہ وہ تو جو ان کے بس میں آئے گا اپنی حفاظت کے لیے کریں گے میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ریاست کیا کر رہی ہے کیا ریاست نے پچھلے اپریشنز کے اندر ان کو محفوظ راستے نہیں دیئے کیا تاوان پہ نہیں کیا گیا کیا ان کی نجاز شرائط نہیں مانی گئی کیا ان کے چشم پوشی نہیں کی گئی سب کو یہ تو اپریشن پندرہ بیس دن پہلے شروع ہوا ہے اس سے پہلے ریاست کہاں سوئی ہوئی تھی کہاں تھی انٹیلیجنس ایجنسیاں گازی دیکھیں وہ خود کہہ رہے ہیں چھوٹو صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمیلی گرچانی صاحب ایسا کوئی نام ہے اور دوسرا کوئی آتف مزاری جو وہاں کے ایم پی اے کہتے ہیں وہ جو ماضی میں جب پرابلم ہوتا تھا یہ لوگ آتے تھے ہم سے نیگوشیٹ کرتے تھے معاملہ ٹھیک ہو جاتا تھا تو مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی یہاں تک پہنچنے میں یہ سیاست دانوں نے ان کو خراب کیا ہے اور سچی بات یہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے لیے تو پورا پاکستانی نو گو ایریا بنتا جا رہا ہے غریب آدمی کے لیے غریب آدمی کے لیے سیکرٹیریٹ نو گو ایریا ہے کیا جا سکتا ہے اپنے مسئلے کے حل کے لیے کیا جی او آر میں جا سکتا ہے کیا لالک چوک سے ٹریول کر سکتا ہے پروٹس کے دوران یہ جو سارے کو نو گو ایریا دیں ان ساروں کو ٹھیک کریں تاکہ عوام جو ہیں وہ اپنے دفتروں میں جا سکیں سڑکوں پہ چل سکیں یہ آپ کی لوجک سے سڑکیں نو گو ایریا بن گیا ڈی ایچے نو گو ایریا جیو آر نو گو ایریا ایسی کوئی بات نہیں سب لوگ جاتے ہیں سب لوگ جاتے ہیں اس طرح کے نو گو ایریا جو جرائم پیشہ افراد نے نو گو ایریا بنا دی ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے پہلے کراچی کے لیاری کے بارے میں کہا جاتا تھا نو گو ایریا وہاں حضیر بلو چیزیں سامنے آنے لگ گئی ہیں آپریشن تو اب ان کے خلاف کرنا پڑے گا کیونکہ پاکستان کے عوام کی جگہ اور پاکستان کے عوام نہ جا سکے پاکستان کی حکومت کی ورٹ وہاں نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کی حکومت کی بات کرنے ہیں ذرا خیبر فختونکواہ کی حکومت کے حوالے سے آتے وزیر خزانہ اہدر کے مظفر سعید صاحب ان کے اوپر انظام لگا دیا ہے بینک آف خیبر کے جو انتظامی آئے انہوں نے اور ایڈ دے دیا اس اشتہار کے اندر یہ کہا کہ جی بینک آف خیبر کا پیسہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا تھا اس کے بعد پھر وزیر اعالی صاحب آئے ہیں میدان میں اور مظفر سعید صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں لیکن اصل میں ہے کیا فاروز صاحب یہ اتنا سیریس الیگیشن کہ آپ نے بینک کا پیسہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کی آپ صرف اس الیگیشن کی بات کریں جب میں وہ ایڈ دیکھا تو اس میں تو دس الیگیشن ہوں لیکن تو پوری چارٹ شیٹ ہے اگنس دی فانانس میسٹر آف کے پی کے اب آپ ایمیجن کریں کہ یہ ہیں جماعت اسلامی کے انڈر پی ٹی اے ان کی کوالیشن گورنمنٹ ہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے سیاسی مسئلہ کمپرمائزز پھر اینڈ میں یہی ہوتا ہے آپ دیکھیں جماعت اسلامی جیسی پارٹی جنہوں نے پہلی مارچ سے سراج الحق صاحب اتنے اماندار اور اتنے نیک آدمی اتنی اچھی آدمی انہوں نے پورے پاکستان میں انٹی کرپشن تحریک شروع کی ہوئی ہے دیکھیں نا اور یہی فانانس میسٹر پہلے اب تا سراج الحق صاحب تھے وہ تا جب بات میں سنیٹر بنے تو ان کے یہ ریپ آگئے اور دیکھیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی پولیٹیکل انفرنس استعمال کیا گیا لوگوں کو بھرتیوں میں وہاں پہ اس کے علاوہ جو پوسٹنگز ہیں لوگوں کی پرموشنز ہیں وہ پولیٹیکل بیسیٹی کیجئے میرٹ بھی لیکنیں مطلب بہت قسم کے اس کو کہتا ہے یہ کلاسک کیس بنتا ہے کے پی اتصاب کمیشن کا اب پتہ نہیں کے پی اتصاب کمیشن جو ہے وہ غیر فعال ہے ہونا کہا چاہیے باتیں تو بڑی کرتے ہیں امران صاحب ساری میں ایک بات کہہ دوں میں کہتا ہوں جماعت اسلامی صاحب جماعت اسلامی کی جو اپنی ریپوٹیشن ہے جو ان کے پرنسپل پوزیشن ہے وہ ایک طرح سے کہہ رہے کہ یہ ایم ڈی ہے بینکو خیبر ان کو فارق کیا جائے بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جو عالی حصول ہیں ان کو پاس رکھتے ہوئے ان کو فیک کر رہے ہیں اپنے یا ان کے خلاف جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوتی آپ سائٹ کو جائے فرنس مچر صاحب ایک اور بندہ لے کے ہیں دیکھیں جی میں دیکھیں بات نمبر دو جتنے الزامات لگائے تھے ایم ڈی نے وہ ان الزامات سے اب واپس مکر گیا دو نمبر تین بات یہ ہے کہا اس نے یہ تھا کہ ایم ڈی کا موقف یہ تھا کہ اس کو کورپریٹ گورنمنٹ رولز کا نہیں پتا اس منسٹر کو اسرار کرتا ہے کہ جن لوگوں کی نوکریں ختم ہو رہی ہیں گولڈن ہینڈ شیک میں اس پر سٹرینڈ لیتا ہے وہ چاہتے تھے کہ اسلامی بینکاری جو ہے اس کو فروغ دیا جائے اس کے لیے جو طریقہ کار کہہ رہے تھے وہ نہیں لیکن اندر کی کہانی یہ ہے کہ سادھ رفیقی نے کل ملاقات کی ہے لیاقت بلوچ سے جماعت سلامی نے پی ٹی آئی کا ساتھ دینے سے انکار کیا ہے رائی ونڈ دھرنے پہ اب اس کو سبق سکھانے کے لیے اس کے اوپر ایک الزام لگانے کی ضرورت ہے تو الزام تو یا جماعت سلامی اتحاد سے نکلے گی یا ایم ڈی جو ہے وہ آج بہت کل ہوگا نہیں لیکن پھر تو پھر تو ٹھیک ہے اس کی آپ تفتیش کر لیجئے جو چیز سامنے آتی ہے سامنے رکھنے غلط روغ ہو جائے سیپ روغ ہو جائے یہ کیر امیجیٹلی جانا چاہیے ٹو دی کے پی اتحاد کمیشن ایم ڈی خیبر بینک کے خلاف تو کے پی کے اتجاج بیورو نے ریفرنس فائل کیا ہوا ہے ایک یہ اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ہے ان کو فرق کرنا چاہیے اور جماعت اسلام نے کچھ ہے اب تب بندہ لگائے بینک سیکٹر کی بیوروکریسی بہت پریشان تھی کرپشن کی جو کمپین جماعت اسلامی چلا رہی تھی بنیادی طور پر جو کرزے بینکوں کو لوٹا گیا تو الزام ان پہ آ رہا تھا ایک وار بینکنگ بیوروکریسی نے کیا ہے دوسرا پیٹی آئی نے کیا ہے اگر دونوں وار ہو سکتے ہیں اگر 10% بھی یہ الزام درست ہیں تو یہ جماعت اسلامی پیسے کا الزام تو وہ بھی نہیں لگا رہے ہیں پیسے کا الزام تو وہ بھی نہیں لگا رہے ہیں الزامات تو لگتے رہتے ہیں لیکن الزامات کو غلط یا صحیح پروف کرنا بھی امپورٹنٹ ہے اگر اتنا بڑا الزام کسی فائنانس منسٹر پر لگ جائے خواہ وہ وفاقی یا صوبائی ہو تو اس کے بعد پھر احتضاب کمیشن کو آگیا آنا چاہیے جسے احتضاب کمیشن کی امران خان صاحب بڑی تعریفیں کرتے ہیں بڑا ببانگے دوحل کہتے ہیں کہ کیپی کا احتضاب کمیشن جو ہے وہ بڑا طاقتور ہے تو کہاں ہے کیپی کا احتضاب کمیشن کیا تفتیش کرے گا یا نہیں کرے گا لیکن بات کرتے ہیں حج کے حوالے سے ناظرین حج کی درخواستوں کی وصولی شروع ہو گئی 26 اپریل تک چلے گی اس کے بعد پھر 29 اپریل کو ہوگی قرآن اندازی اب حج آپریشن کے حوالے سے تنویر صاحب پہلے بھی بڑی آتے نہیں باتیں حج کرپشن کیس بھی آپ کے سامنے اس بار تو کچھ گربر نہیں ہوگی ساری چیزیں صحیح ہوں گی ایک تو میں اپنے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا ان کے معلومات کے لیے کہ آج سے حج اپلیکیشن وصول کی جا رہی ہے آٹھ شیڈولڈ بینکوں میں یہ ہو رہی ہے اور 26 تاریخ تک یہ جاری رہے گی 29 تاریخ کو اسی مہینے کی قرآن دازی ہوگی کے لیے جانا چاہیں ان کو ریڈیبل پاسپورٹ چاہیے ان کا کمپیٹرائیز چناتی کار چاہیے ان کی بارہ تصویریں اور اس بات کا احتیاط کریں کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے یہ دس مارچ دو ہزار سترہ تک اس کی میاد ہو جو بندہ جس نے پچھلے پانچ سالوں میں حج کیا ہے وہ اہل نہیں ہوگا حج کرنے کا اس حج پولیسی کو جو کہ بڑی تاخیر سے آئی اور اس میں کئی مسائل ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس مرتبہ کوئی آدمی فری آف کاؤسٹ رہج نہیں کر سکے گا نہ حکومت کے خرچے کے اوپر حج چلیئے تو پوزیٹیف چیز ہے فاروق صاحب میرا سوال کرپشن تو نہیں ہوگی اس دفعہ جسرا حج کرپشن سکینڈل آیا تھا اس اہم فریضے کے اندر بھی نہیں چھوڑے تو کرپشن میرا خیال ہے کہ آپ اسی کو رول آف نہیں کر سکتے میں نہیں کہا سکتا کہ کیونکہ یہ پی ایم ایل اینڈ کی گورنمنٹ ہے تو یہاں پہ کرپشن نہیں ہوگی یہ کرپشن کی بڑی فارمز ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ حامد قاظمی والی جو دور تھا اور وہ راو شاکیل والا پیپل پارٹی کے دور میں شاید اس لیول پر نہ ہو لیکن گھڑ بڑ ہوگی لوگوں من پسند لوگوں کو حج کنٹنجنٹ جو جاتا ہے وہ کیا جی خدام الحجاج والا معاملہ آتا ہے اس میں یہ پھر کچھ سیکٹری ہوگا منسٹر ہوگا ان کے جو چاہنے والے لوگ ہوں گے ان کے بیچ میں ڈالا جائے گا جو نلائک ہوں گے ڈیلے ہوں گے اپنا انٹریسٹ کو وہاں پہ لک آفٹر کریں گے یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں بھائی یہ ہمارے خون میں آگیا یہ چیزیں حج اپریشن کے بعد صحافیوں کو عمرے کے لیے لے جائے جاتا ہے اور اس کی سیلیکشن جس طرح ہوتی ہے وہ بھی سرکاری وسائل کے اوپر مناسبات نہیں ہے یہ جو مقدس ایک فریضہ ہے یہ آدمی کو اپنی پاکٹ سے ہی کرنا چاہیے دو ہزار دس کا حج سکینڈل کا آج تک چھٹا سال جا رہا ہے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اور پتہ نہیں کب فیصلہ ہوگا اتنے مقدس فریضے کو جب اتنا کانٹروورشل بنا دیا تو اس کے بعد پھر بڑے سوال یا نشان کھڑے ہو جاتے ہیں پھر چیکس ان بیلنسز اور زیادہ رکھنے کی ضرورت ہو جاتی ہے بلخصوص اس طرح کے چیزوں کے حوالے سے بڑا سنسٹیف ایشو ہوتا ہے اور بڑا اہم ایشو ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے اس بات وہ بھی دیکھیں گے کوئی چیز اللہ کرے سامنے نہ آئے کوئی چیز ہو نہ یہ تمام ہماری دعا ہے لیکن آج کے شو سے ہمارے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبت صبح کے نام سے ہم پیس بک اور ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے ضرور دعا گو رہیے گا اللہ حافظ